مدنی کے اللہ اور اوم ایک ہے اس بیان کا ویروت کرنے والے اسے لے کر منچ چھوڑنے والے جین گروہ ڈاکٹر لوکیش مونی جی اس سمیہ لکھنو میں ہیں ان سے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لکھنو آپ آئے ہوئے ہیں اس سمیہ آیودیہ بھی گئے درشن کرنے کے لیے پہلے لکشمن نگری آج کل بڑی چرچہ ہے لکھنو کو لوگ کہہ رہے ہیں لکشمن نگری لکھنپوری اس نام سے جانا جائے ایسا کچھ کیا جائے دیکھئے لکھنو لکھنپوری تو ایک بہت بڑی خوبصورت وراثت لیے ہوئے ہوئے ہیں ایک احتیاسک نگری ہے یہاں کی میمان نوازی کی دور دور تک چرچائیں ہوتی ہے اور ان ورسوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نگری بہت تیزی سے وکاس کر رہی ہے کچھ سمیہ پہلے بھی آیا تھا ابھی آیا ہوں اس میں کافی بڑا بدلاؤں میں دیکھ رہا ہوں اور اچھی بات ہے اور چونکہ ایویدیا کا راستہ یہی سے گزرتا ہے باہیویان کے دورہ جب آتے ہیں تو اس لیے آج یہاں آنا ہوگا مول تو ایویدیا جانا تھا اور ایویدیا ہم گئے اور ہم جا کر کے ہم نے پربو سری رام کے دربار میں بگوان آدینات کے دربار میں حرمان گڑی میں سب جگہ ہم نے دھیان کیا ہم نے پرارتنائی کی سماج کے دیش کی خوشالی کے لیے ایک تارہ کھندتا کے لیے اگر بات کریں تو جس طرح سے ایک بیان تھا اور ہم کو ایک کہنے والا آپ نے منچ بھی چھوڑا تھا اس کو لے کر اب اگر بات کریں اتر پردیش میں آپ ہیں یہاں پر سماج وادی پارٹی کے عمل سی ہیں سوامی پرساد باہر ہے پچھلے کئی دن سے چرچہ چلی ہے رام شریف مانس کی کچھ چوپائیوں کو لے کر بھی بڑا ویواد اٹھایا جا رہا ہے دیکھئے جب جب چناو نزدیک آتے ہیں تو راج نیتہ اپنے ہیتوں کے لیے اپنے سوارت کے لیے اس طرح کے ایجنڈے چلاتے ہیں یہ تو دیش کی زندہ کو دیکھنا چاہیے کی ایسی کچھ اناورشک باتیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بہت سے سریشت کاریے ہیں جو کرنیے ہیں اس پہ ارجہ لگائیں ہم جس سمیں ہمارا دیش آجادی کا امرت محصو منا رہا ہے جیٹ ٹونٹی کی عدیقستہ کر رہا ہے وشدیو کٹمکم کا سندیش ہمیں پوری دنیا کو دینا ہے ایسے سمیں میں اور جب سما دیش تیجی سے وکاس کر رہا ہو آگے بڑھ رہا ہو آنے والے سمیں میں ماں شکتی بننے والا ہو تو بہت سے ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو روکنے کا پریاز کرتی ہے تو دیش واسیوں کا یہ کرتب بھی ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کو سفل نہیں ہونے دیں اور ہم سب مل کر کے اکھنڈ بھارت کے لیے سماج کی سمرستہ کے لیے بھائیچارے کے لیے تریم کے لیے اس کے لیے کاریہ کریں اور کرنیے کاریہ نے ایک اور بہت ہے آؤ ہم لڑنا ہی ہے تو آؤ ہم نسے سے لڑیں ہم پریاؤن پردوسن سے لڑیں گریبی سے لڑیں ارسکسہ سے لڑیں وہاں کام کریں تو ہماری بھاوی پیڑی کا کلیان ہوگا بھاوی پیڑی کا بھلا ہوگا نہیں تو آنے والی پیڑی ماف نہیں کرے ایک چیز اور جانا چاہیں گے جو بیان بازی چل رہی ہے راجنیتک روپ سے اتنی ہنسک ہو جا رہی ہے جس طرح سے کوئی دھرم گروہ اگر کسی کے لیے یہ کہیں کہ ان کا سر کاٹ کے لاؤ تو ہم اتنا ہی نام دیں گے کوئی مارپیٹ کی نوبت آجائے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں دیکھئے اتھیبادی چیزیں کہیں پر بھی ہو کسی کے بھی دوارہ ہو میں وقتقت روپ سے میرا یہ ماننا ہے یدھ ہنسا آتنگ کسی سمسیاں کا سمادان نہیں ہے وارتہ کے دوارہ سمباد کے دوارہ تیس تھروں ڈائلوگ کے دوارہ ہر سمسیاں کو سلجایا جا سکتا ہے بڑی سے بڑی سمسیاں کو ایک سہن سنیاں سے ہونے کے ناتے یہ بھی کہوں گا بھگوان مہاہبین نے انیکانت واد کا درسن دیا ہے انیکانت وادی سے لی ہم اپنے اسطیتو کی طرح دوسروں کے اسطیتو کو بھی شوکار کریں ہم اپنے ویچاروں کی طرح دوسروں کے ویچاروں کا بھی آدھر کریں یہ مانتا ہوں مانوسیا ماشین کا پروڈکشن نہیں ہے ویچار بھید روچی بھید چنٹن بھید یہ سب سوہ بھاوک ہے مات بھید کو تو لوگ تنتر میں وکاس کا مادیم مانا ہے کنٹو مات بھید جب من بھید کا روپ دارن کرتا ہے تب سمسیاں اتپن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو دیشواسیوں کا یہ کرتب ہونا چاہیے کہ ہمارا بھارت بھارت کی اور کیسے آگے بڑے ہمارا دیش کیسے مجبوط بنے ساماج سمرستہ اور کیسے بڑے اس نصح میں کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک چیز یہ بھی کہ جتنے بھی دھرم ہے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ہی بتاتے ہیں ہی سکھاتے ہیں کہ دھرم کے مارک پر چلیے اچھے کرم کریے اور ایشور اللہ سب ایک ہیں لیکن جب مدنین اوم اور اللہ کو ایک آتا آپ نے منج چھوڑا وجہ آ اس کے پیچھے نہیں آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک سبد کے لیے منج چھوڑا یہ ہیتھارت نہیں ہے ان کا پورا کا پورا وقت تب یہ میں کسی پنگتی واقعہ میں وہ رام کو نکار رہے تھے کسی پنگتی میں وہ شیو کو نکار رہے تھے کسی پنگتی میں وہ یہ ریکھانگیت کرنے کا پریاس کر رہے تھے کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ اسلام سے میرا اسلام سے کوئی ویروت نہیں ہے نہ میرا مدنیشی سے کوئی ویروت ہے میں انہوں کا آدھر کرتا ہوں آج بھی میں نے تو اس مند سے بھی کہا تھا کہ آپ میرے پیتا تولے عمر کے ہیں لیکن میرا سدھانتک مطبید ہے جس چیز کا کوئی آدھار نہیں جو تتھیاتمک نہیں ہے جو اتیاست کی درشتی سے صحیح نہیں ہے اگر میں پرتکار نہیں کرتا تو سامنے لاکھوں کی پبلک میں غلط سندیش جاتا سماج میں وگٹن بڑھتا نفرت بڑھتی ہے الگاو بڑھتا ہے نا تو وہ اچھ اتنا ہی تھا سب ہی کیول میں نے اکھیلے نہیں سرب دھرم کے سب ہی نے جس سمیں ساناتن کے گوشوں میں ان سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی ہماری انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ اس میں ویروت بیت کیجئے ہم آپ ہماری اور سے اور ہم ایک ساتھ یہاں سے نکلیں گے اس سکھ دھرم کے چندوک جی بھی یہی بولے بہت دھرم کے بکو سمیدو جی بھی یہی بولے تو سروانو متی سے یہ اور میں نے ان سب کا پڑھتا ہے تو تو کرتے ہوئے بات رکھی اور وہاں سے ایک ساتھ بتا ہو گئے لکھنو کا نام بدلنے پر آپ کیا کہیں گے لکھنو میں ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھئے یہ نام پر نہیں میں تو کام پر کہتا ہوں ہم سب کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا نام سوطح ہوگا اب یہ بیسے جو ہے میرے نہیں ہیں یہ تو پرساسن جو کو نرینے لیتے ہیں وہ کس درشتی سے کیا ایتیاسک ہے کیا تحتمک ہے کیا ہماری سنسکتی کے اندروپ اس میں کیا ہونا چاہیے یہ ان کے نرینے ہوتے ہیں میں تو اتنا ہاں یہ عوشہ کہوں گا کہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر پرانت میں بہیچارہ ہونا چاہیے پریم ہونا چاہیے کیونکہ ڈبلپمنٹ کے لیے بھی جب پیسپل ایٹموسپیر ہوتا ہے تو انیویسٹر آتا ہے ابھی آپ کی ایو پی میں بیزنس سبمیٹ تھی اب تیجی سے جب بکاس ہو رہا ہے تو لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر جب محول نہیں تھا تو نہیں آتے تھے تو اس لیے بکاس کا شمن شانتی سے شمردی سے ہے تو ہم سب کو سماج میں جتنا پیسپل ایٹموسپیر ہوگا جتنا سوہارد ہوگا بھائیچارہ ہوگا سمرستہ ہوگی اتنا ہی سماج بھی ہمارا دیش بھی آگے پڑے گا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیت ناد جی ہیں یوگی ہیں ایک مٹ کے مہنت بھی ہیں تو ورطمان میں اس پردیش میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں میں انیک ورسوں سے اتر پردیش آتا رہا ہوں اور اتر پردیش کا آپ آپ لکھنوں کو ہی دیکھ لیجئے میں کچھ مائنوں پہلے سال پہلے بھی آیا تھا رہا بھی آیا وہ مجھے بہت بدلاؤں دکھائی دے رہا ہے میں اہدیا تک گیا وہاں پر بھی بدلاؤں دکھائی دے رہا ہے حالانکہ سب کچھ ایک دن میں کھڑا نہیں ہو جاتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی پرگتی شیل سوچ ہے اور وہ پردیش کو آگے لے جانے کے لیے برسک بریتنے کر رہے ہیں اور ان سے پردیش کو بھی آشا ہے دیش کو بھی آسا ہے تو اور ایک ہی جب یوگی مکہ منتری ملتا ہے میں نے انیک بار دیکھا میرا کافی ان سے سمباد پریچہ رہا ہے سمیں سمیں پر بلکہ ان کی پہلی بھی دیش یاترہ جب ہوئی تھی تب میں پہلے سے وہاں تھا وہاں بھی ہمارا ملن ہوا تھا یہاں پر بھی معاویر جانتی کے افسر بھی ملن ہوا ہے بہوشے میں بھی ہوتا ہی رہتا ہے تو میں نے صدی پایا ہے کہ وہ کشم کی طرح کومل بھی ہے لیکن پرساسن کے سمیں وہ وزر کی طرح کھٹھور بھی ہے اور تب ہی جو ہے نیتتوہ سفل ہوتا ہے تو ہم تو سبھی ایک یوگی یوگی کے لیے ایک سنیاسی یوگی کے لیے سب کامنا کر رہا ہے کہ وہ اور ادھک پردیش کو آگے لے جانے میں سفل بنے اور ان کا کاریکالی اسیس بھی بنے یہی بابنہ ہے ہمارے میں تو یہ تہمائش ساتھ میں جہنگرو ڈاکٹر لوکیش مونی جی جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اتر ودیش کی جو تصویر ہے وہ بدل رہی ہے آیودیاں میں راملالہ کے درشن کرنے کے بعد وہ یہاں پر آئے اور اے بی پی گنگا کے درشکوں کے لیے خاص بات چیتی ہے کیامرا سے یوگی ہریوم کے ساتھ چہلے شروع رہا ہے اے بی پی گنگا لکھنا ہو اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقا 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 موسیقا